شیخ پورا میں جس طرح جس طرح کانسٹیبل کو مارا وکیلوں نے پنڈی میں جس طرح بیٹے کے سامنے باپ کو تھپڑ مارا میں اکثر کہتا ہوں کہ بیٹوں کے لیے باپ آئیڈیل ہوتی ہیں ذرا سوچئے موٹسیکل پر بیٹھا باپ اور اس کو تھپڑ موں پر مارے کہ آپ ادھر سے کیوں گزر رہے ہیں ہم نے ہڑتال کی ہوئی ہے عدالت میں بند کر دینا ججز کو گالیاں دینا تھپڑ مارنا ڈنڈے مارنا ہڑتالیں کرنا پرسو آخری بات اس پہ کرنا جانا پرسو فائز عیسیٰ صاحب اور مقبول باکر صاحب سپریم کورٹ میں بلدیاتی نظام پر بیس سن رہے تھے تو انہوں نے کچھ فکریں کہے میڈیا کے حوالے سے بھی تباہ حال جمہوریت تباہ حال میڈیا تباہ حال بلدیاتی انتخاب نظام ان کے بقول اس سارے پر انہوں نے گفتگو کی اور کہا کہ یہ ملک میں آئیڈیل صورتحال نہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ سے کہنا چاہتا ہوں اور ان جج سہبان سے کہنا چاہتا ہوں آپ کے سب باتیں سارا آنکھوں پر لیکن سر نظام انصاف میں بھی کوئی آئیڈیل صورتحال نہیں رہے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دو تین موضوعات ڈسکس کرنے اسلام آباد میں آج ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا اسلام آباد ہائے کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس کے چیمبر میں لوگ گز گئے وہاں پر بدکلامی ہوئی وہاں پر توڑ پھوڑ ہوئی ان کے چیمبر میں لگی چیزوں کو نقصان پہنچایا گیا بس فرق صرف یہ ہے اگر یہ لوگ گزے ہوتے ہیں جو کہ لوگی گزے ہیں عام لوگ گزے ہوتے ہیں تو مجھے نہیں معلوم میں اس میں تفسرہ مزید نہیں کرتا دائرہ معاملہ بڑا حساس ہے لیکن یہ گزنے والے لوگ تھے وکلا اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جناب سی ڈی اے جو کہ آثورٹی ہے اسلام آباد کی متعلقہ تجاوزات اور اس حوالے سے سی ڈی اے نے جناب ان کے جو چیمبرز ہیں وہ گرا دی ہیں سی ڈی اے کے دائرے موقع پر یہ غیر قانونی طور پر یہ تعمیر تھے چیمبرز اس کے خلاف اعتجاز ہو رہا تھا اور باقاعدہ اس کی بھی ویڈیو ہے کہ چیف جسٹس سلام آباد ہائے کورٹ سے باقاعدہ آرگیومنٹ ہو رہا ہے اور وہاں پر آواز بلند ہو رہی ہے باقاعدہ وکلا کی سلام آباد ہائے کورٹ تاہک میں ثانی بند کر دیا گیا ہے اور ابھی اس پر مزید چیزیں بھی چل رہے ہیں یہ سب کیا معاملہ ہے بھائی اگر سوسائیٹی کے وہ طبقات کہ جن کا تشخص زیادہ پڑا لکھا اور زیادہ ذمہ داران ہونا چاہیے ایک لمحے کو یہ فرض کر لیں ویسے ایسا ہے نہیں ہے لیکن ایک لمحے کو فرض کر لیں کہ واقعی جو چیمبرز گرائے گئے وہ غلط گرائے گئے تھے ایک سیکنڈ کے لئے اب یہ فرض کر لی جائے تو اگر اس کی بنیاد پر یہ سب ردد عمل ٹھیک ہے تو پھر اگر عام شہری بھی کو بھی اپلی لینے کا ہونا چاہیے کہ میرے خیال میں میرے ساتھ کام غیر قانون نہیں ہوا ہے اب مجھے بھی قانون ہاتھ میں لینے کی جائے تھا پھر تو بات ختم ہو گئی نا اگر قانون کے رکھوالوں کا یہ عمل ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھ لیں کہ بلکل سو فیصد وہ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ غلط وہ ان کے ساتھ تو اگر یہ لوجک ہے تو پھر ہر شہری کے پاس یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ میرے خیال ہے میرے ساتھ غلط ہوا ہے اب میں قانون کو ہاتھ میں لوں گا یہ کیا معاملہ ہے یہ کیا روئی ہے اس پر ہم بات کریں گے بٹی صاحب پہلے سے بتائیے ہیں میں نے ابھی اپنے انٹروں میں یہ کہا آپ معلوم نہیں سن سکے ہیں نہیں کہ بھائی ایک لمحے ابھی ہم اس بحث میں نہیں جاتے حالانکہ اس کا بھی باقاعدہ چیزیں ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ موقف ٹھیک نہیں ہے مقالہ کا کہ جناب غیر قانونی طریقے سے سی ڈی اے نے کاروائی کی اور چیمبرز گر آجے لیکن ایک لمحے کو یہ سوچیں کہ وہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ غلط ہوا ان کے ساتھ تو اگر آپ کے ساتھ غلط ہوا ہے اس کے بعد آپ کو یہ رائٹ مل جاتا ہے کہ آپ توڑ پھوڑ کریں وہ بھی چیف جسٹس کے چمبر میں گھسکے کریں تو پھر یہ رائٹ میرے پاس کیوں نہیں ہے مجھے اگر لگے میرے ساتھ غلط ہوا ہے میں بھی یہ کروں گا بھر ٹھیک ہے بھر جب وہ کلا یہ بتا رہے ہیں تو میرے لئے بھی یہی ہے نا بٹی صاحب میں تو بادامی صاحب سمجھتا ہوں کہ ہم جنرلسٹ پیچھے رہے گئے ہیں اس معاملے میں ہمارے پاس جتھا کوئی نہیں ہے منظم جتھا نہیں ہے ہمارے پاس اتحاد نہیں ہے ایکہ نہیں ہے ہم بھی اگر سو سو بندے کی رکھ لیں آپس میں تو ہمارا کام بھی چل جائے گا اب یہ جو اسلام آباد میں یہ چھوڑ دیں کہ یہ جو بچوں کا پار کے اس پر کیسے قبضہ کیا ہوا ہے کس طرح کا قبضہ ہے قبضہ ہے یہ چھوڑ دیں وہ جسٹس تارک محمود ہوا کرتے تھے وہ پہلے تو ٹی وی پہ آیا کرتے تھے آج کر نہیں آئے انہوں نے افتخار چودری صاحب کی مومنٹ میں وہ بھی تھے ان سے پوچھ لیجئے خیر کرد صاحب سے پوچھ لیجئے اتزاز حسن صاحب سے پوچھ لیجئے کہ اس تحریک کا ہمیں فائدہ کیا ہوا یا اس تحریک نے کیا فائدہ پہنچایا اور کیا نہیں وہ ایک فکرہ کہا کرتے تھے تارک محمود صاحب کہ بھکلا کو ہم چیمبر سے نکال کر سڑکوں پر تو لے آئے واپس چیمبر لے جانا بھول گئے وہ نہیں لے جا سکے تو یہ اب آپ دیکھ لیں پی آئی سی کا آپ کے سامنے واقعہ لاہور کا ہوا تین بندے ڈیتھ ہو گئی جس طرح دل کے ہسپتال میں وکیل گئے شیخ پورا میں جس طرح جس طرح کانسٹیبل کو مارا وکیلوں نے پنڈی میں جس طرح بیٹے کے سامنے باپ کو تھپڑ مارا میں اکثر کہتا ہوں کہ بیٹوں کے لیے باپ آئیڈیل ہوتی ہیں ذرا سوچئے موٹسیکل پر بیٹھا باپ اور اس کو تھپڑ موں پر مارے کہ آپ ادھر سے کیوں گزر رہے ہیں ہم نے ہڑتال کی ہوئی ہے عدالت میں بند کر دینا ججز کو گالیاں دینا تھپڑ مارنا ڈنڈے مارنا ہڑتالیں کرنا پرسو آخری بات اس پہ کرنا پرسو فائز عیسیٰ صاحب اور مقبول باکر صاحب سپریم کورٹ میں بلدیاتی نظام پر بحث سن رہے تھے تو انہوں نے کچھ فکریں کہے میڈیا کے حوالے سے بھی تباہ حال جمہوریت تباہ حال میڈیا تباہ حال بلدیاتی انتخاب نظام ان کے بقول اس سارے پر انہوں نے گفتگو کی اور کہا کہ یہ ملک میں آئیڈیل صورتحال نہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ سے کہنا چاہتا ہوں اور ان جج سہبان سے کہنا چاہتا ہوں آپ کی سب باتیں سارا آنکھوں پر لیکن سر نظام انصاف میں بھی کوئی اب آئیڈیل صورتحال نہیں رہے گے دادے کے مقدمے پوتے بھگت رہے ہیں اور امریکی ورلڈ جسٹس کے تحت ہم ایک سو اٹھائیس ملکوں میں انصاف کی فرامی میں ایک سو اٹھارہ پہ ہیں اور کچھ کہتے ہیں ایک سو چھبیس پہ ہیں چلو ہم ایک سو اٹھارہ کر لیتے ہیں اس پر ہیں تو سر پلیز اپنے گھر میں بھی نظر ماریں اگر آج ہمارے ہر دل عزیز اور ہمارے بہت اچھے جانوروں پر بھی لیتے ہیں اس سارے ہمارے درختوں پر باقی ساروں پر نوٹس لیتے ہیں اتر مللہ صاحب کے چیمبر تک بات پہنچ گئی ہے تو سر سپریم کورٹ یہاں سے ایک کلومیٹر ڈیڑھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اگر آپ کے اپنے لوگ اگر آپ کے وہ جنہوں نے ہمیں انصاف پر مہیا کرنا ہے اگر وہ انصاف اس طرح خود لیں گے تو پھر مجھے کیا ملے گا میں بھی سو بندہ ساتھ لے کے آج ہوں ایک عجیب و غریب مثال سے ڈھو گا میں در اس میں باقی تو میمان لوئر بھی ہے تو میں درہا ان دونوں سے پوچھوں ولی نمال صاحب آپ کا کیا موقع فیس پہ ہے یعنی آپ as a lawyer you feel embarrassed کہ یہ کیا کر رہے ہیں میرے community کے لوگ یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں انہوں نے اس کی گنجائش اس لیے بنتی ہے ifs and buts کے ساتھ کہ ہوئی تو ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے آپ کا کیا موقع فیس پہ جاننا چاہتا ہوں دیکھیں جی میرا عرض یہی ہے کہ ہر پیشے میں اچھے لوگ اور برے لوگ ہوتے ہیں اور قانون کا پیشہ تو ایسا سمجھا جاتا ہے جس پہ جس میں بہت تعلیم یافتہ اور اب بڑے قدعور شخصیات اب دیکھیں قائد عظم وکیل تھے علامہ اقبال وکیل تھے دنیا بھر میں ایکچولی بہت سے جو political leaders اور statesmen بنتے ہیں وہ اسی شعبے اور پیشے سے آتے ہیں اور جہاں تک وقالہ کا رویہ جو عدلیہ کی طرف ہے بھلے وہ زیلی یا ماتحت عدلیہ ہو عدالتِ عالیہ ہو عدالتِ عظمہ ہو میں نے جب نئینی وقالت شروع کی تھی اور میں کسی کا شاگرد بنا تھا تو ہمیں تو یہ سکھایا جاتا تھا کہ جج صاحبان کے حوالے سے کہ بھی وہاں کوئی پتھر بھی بیٹھا ہو تو اس کو سلام کرو جھک کے سلام کرو اس طرح کا جو ہے اور آج کے مناظر یہ ہے کہ اسلامباد ایکوٹ کے chief justice کہہ رہے ہیں یہ ویڈیو ہے کہ please don't shout اور وہ اوچی آواز میں کہہ رہے ہیں کہ I am not shouting مطلب باقاعدہ argument کیمرے کے سامنے ایک جتھا کر رہا ہے یعنی آپ مضمت کرتے ہیں without any ifs and buts اس سارے واقعے کی جی میں without any ifs and buts جیس طرح وہ پنجاب institute of cardiology میں وہ ہوا جنگ کی حالت میں بھی جو hospital اور عبادت گائیں ہوتی ہیں ان کو تحافظ ملا ہوا ہے بین الاقوامی معاہدوں کے تحت جس طرح وہ ہے بالکل اس طرح یہ ہے صحیح ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے جہاں تک میں جانتا ہوں جو f8 میں مرکز میں بھی بلکہ میری کل ہی صبح پیشی بھی تھی مجھے اب یہی اطلاع ہے کہ عدالتیں تو بند ہو بند ہو گئی ہیں اور اتفاق سے عمران خان صاحب کا یہ کیس ہے جو خاجہ عاصف کے خلاف ہے جس میں میں صبح ان کے وکیل کے طور پر جانا تھا تو وہاں میں f8 عدالتوں میں بہت جاتا رہا ہوں اسی کیس کی پیروی کے لیے اور جتنا میں جانتا ہوں سنی سنائی بات ہے ویسے میں نے ریکارڈ تو نہیں دیکھا سنی سنائی بات یہی ہے کہ وہ سب قبضہ ہے اور یہ بھی کہ وہ پارک ہے سرکاری جو ہے رازی ہے مشہور یہی ہے اور بھٹی صاحب نے اس پر اشارہ بھی کیا اور اگر ایسی بات بھی ہے اگر انہوں نے سرکاری ارازی پر قبضہ کیا ہوا ہے تجاوزات قائم کیے ہیں ان پر کاروائی ہو رہی ہے تو وکلاہ تو بلکل اس سے کسی طرح سے استثناء نہیں رکھتے کاملان مرسل صاحب ٹھیک ہے یہ بھی بھٹی صاحب نے ٹھیک کہا اس میں میں ارز کر دوں بھٹی صاحب نے ٹھیک کہا وہ جو تارک محمود صاحب والی بات کی تھی کہ یہ جو وکلاہ تحریک جو چلی تھی جس پہ ایک فوجی ڈکٹیٹر کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور بلاخر اس کا جو ہے وہ سسٹم سے نکل گئے اور ان کو اقتدار بھی کھونا پڑا اس کے بعد سے بہت سے وکلاہ یہ محسوس کرنے لگ پڑے ہیں کہ ہم قانون سے بالاتر ہیں خود اعتزاز احسن جو کہ اس تحریکہ راول دستہ تھے اور باقیوں کے نام بھٹی صاحب نے لیے وہ خود بھی اس پر نالا اور نادم نظر آئے باقی کیا آپ کا اپینہ نے کامران مرسلہ صاحب اس لئے کہ پی آئی سی والا بھی جو واقعہ ہوا کہ اس میں باقیہ در لوگوں کی یہاں سے ماسک اتار لیے گئے میرے لیے وہ جو ہے نا حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر میں ذاتی طور پر اپنی بات کر رہا ہوں کامران بھائی مجھے اس واقعے سے زیادہ افسوس حالانکہ واقعہ اتنا افسوس نہ کرتا ہوں لیکن وہاں کے سے زیادہ افسوس اس بات پر وہاں میں نام لیتا ہوں رضا ربانی ڈیفنڈ کر رہے ہیں in whatever word نتیف خوصہ ڈیفنڈ کر رہے ہیں کہ یہ تو غلط ہوا ہے لیکن یہ لیکن اگر ہے تو پھر تو ہر بات کیا ہے کہ لیکن ہو سکتا ہے اس لئے میں نے ورید اقبال صاحب سے سوال پوچھا جو کہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ بغیر کسی افسوس بٹسک اس کو کنڈیم کرتے ہیں آپ کا خیال ہے کہ یہ یوں بھی ہے اور ایسی بھی ہو جاتا تھا تو یوں بھی تھا تو اس لئے یوں بھی تھا زیادتی ہوئی ہے غلط ہوا ہے اس کی ذمہ داری بھی میں قبول کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ذمہ دار ہم خود بھی ہیں یعنی میں اور میرے جیسے اور لوگ بھی یہ انفیکٹ جو ہے نا وہ ہم آگے جو ہمیں جو کنوے ہوتا تھا ہمارے سینئر سے شاید ہم آگے وہ تربیت نہیں کر پائے تو اس طرح سے واقع ہوا ہے ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے کرتے ججوں کے چیمبرز کا گھراؤ کرتے ججز کو شاوٹ کرتے ہم نے اپنی بات دلیل کے ساتھ دینی ہوتی ہے اپنی اپنی ٹرن پر آرنا ہوتا ہے اور ایک ٹکورم ہوتا ہے کوٹ کا ہم کو یہ کتن زیب نہیں دیتا اگر ہمارے ساتھ غلط بھی ہوا تھا اگر فرض اگر اور مگر کے ساتھ کر لیتے ہیں اگر کوئی غلط بھی ہوا تھا تو یہ ہمارا حق نہیں تھا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کاروائی ہونی چاہیے ان ججوں کے خلاف ظاہر ہے جو کانون ججوں کے گئے رہا ہوں وکلا کے خلاف جن وکلا نے کیا جن وکلا نے کیا ججوں کے ساتھ ٹھیک ٹھیک ہے چلیں آپ نے بڑا کلیر کر سا بات کی میں بریک لیتا ہوں اس کے بعد بھی اندرہ سیاسی موضوعات میں بھی کچھ آ جاتے ہیں ایک بریک کے بعد بات کریں